اللہ الرحمن الرحیم رات کے بارہ ایک بجرے ہیں اس صرف ایک چھوٹی سی ایک چیلنج ہے خالی میں تمام پاکستانیوں سے پورا جنوبی پنجاب پورا سندھ کچھے مکانات بھرے ہوئے تھے نا لاکھوں میں ہوں گے پندرہ لاکھ بیس لاکھ مکانات ہوں گے کچھے یہ جہاں جہاں سہلاوی ریلا گزرا اور یہ بارشیں ہوئی ہیں میرا آپ سب سے چیلنج ہے ایک مکان کوئی بھی دکھا دے میں یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں کرنا دعویٰ کر رہا ہوں ایک مکان دکھا دے کچھا جو بچہ ہوں سب ختم ہو گیا ہے دو ہزار پانچ کا زلزلہ اس آفت کے آگے کچھ نہیں تھا اتنی بڑی آفت آئی ہے میری آج ملاقات ہوئی ہے وزیرالہ سندھ مرادلی شاہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے خوچیر شاہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے چیف سیکیٹری سندھ سے میری ملاقات ہوئی ہے ناصر شاہ صاحب سے سب سے ملاقات ہوئی ہے ہر بندہ حیرت میں مبتلا ہے اور سب یہی کہہ رہے ہیں واقعی اتنی بڑی آفت آئی ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پورا جنوبی پنجاب کے بڑے بڑے شہر بڑے بڑے گاؤں صفحہ استی سے مٹ گئے ہیں یہ مضاق نہیں ہے راجنپور فازل پور تونسہ شریف دیکھ لیں کہاں کچھ بچا ہے کچھ نہیں بچا ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف یہی پانی کے ریلے ہیں آپ پہاڑوں کے منظر دیکھیں گے آپ دنگ رہ جائیں گے بڑوں پہ چونٹیا ہے نئی انسان ہے یا جو ہم جتنے بڑے کچھان چلا رہے ہیں جو ہم راشن بھاٹ رہے ہیں ہم خود پریشان ہو گئے کہ پچپن لاکھ روپے کے آزار راشن تیار ہو رہے ہیں پانچ ہزار پانچ سو روپے کے لیکن آپ یقین کریں وہ ساڑھے پانچ ہزار روپے کے راشن دس سے پندرہ منٹ میں صرف فٹ پالتے بیٹھے پہ لوگوں میں ختم ہو رہے ہیں کہا جائیں گے لوگوں کا پورا گھر ان کے پورا مال مویشی سب کچھ پانی بھا کے لے گیا صرف اتنی سو گزارش کروں گا اگر کسی نے دیکھا ہے نا کوئی کچھا مکاں کچھا مکان کوئی دھوپڑی اوپڑی نہیں ہوتی تھی پورا مکان ہوتا تھا سب ختم ہو گیا بھائی لوگوں کی پکی چھتے گر رہی ہیں تو اس سب اتنی گزارش کروں گا میں اس وقت اپنا یہاں سے ہماری ٹیمیں کھانے بھی تیار کریں راشن وارڈی میں کراچی جا رہا ہوں مجھے کہ بھیک مانگیں گے امداد مانگیں گے لوگوں کو اللہ رسول کا واسطہ دیں گے کہ بھائی ہمارے ساتھ چلو دیکھ لو کیا تباہی آئی ہے ہم جتنا بلوستان میں کر سکتے ہیں وہاں بھی کر رہے ہیں کروڑوں روپے کا راشن وارڈ رہے ہیں ابھی جب میں نکل رہا تھا میرے پاس فون آیا بہریہ ٹاؤن کے جو کنٹری ہیڈ نے شاہد خریشی صاحب کا زفر کتنے ٹرک راشن چاہیے میں نے کہا شاہد صاحب راشن تو میں کر لوں گا اس وقت خیمے لوگ اپنا سر کیسے چھپائیں گے ہماری اوقات نہیں کہ ہم پچاس ہزار یا ایک لاکھ روپے کے خیمہ خرید سکیں گے انہوں کہ ٹھیک ہے زفر کل سے تم خیموں کو ٹرک ریشیب کر رہا ہم روانہ کر رہے ہیں اگر ان جیسے لوگ جیسے بہریہ ٹاؤن کے کنٹری ہیڈ شاہد خریشی صاحب نے یہ سٹیپ لیا اور بیگر بیلڈر سرمایہ دار پیسے والے لوگ جنہیں ابھی میری بات توی مراد علی شاہ صاحب سے وہ کہہ رہے ہیں لاکھوں ٹینٹ کا ہم نے بھی آرڈر دے دیا اتنی بڑی آفت ہے میں حیرت میں یہ ہوں کہ میڈیا کیوں نہیں اس پہ آواز اٹھا رہا ہے اس پہ لوگ کیوں نہیں آواز اٹھا رہا ہے شہر کیمپوں سے بھر کیوں نہیں رہے پورا پاکستان ہر سماجی تنظیم سیاسی تنظیم یہاں پر امداد بھیج کیوں نہیں رہی ہے اس سے بہتنی سے گزارش کروں گا اگر تھوڑا سا بھی آپ کو رہے مارا ہے اس بات کو آگے پہنچا دیں کہ آفت آئی کتنی بڑی ہے تاکہ لوگوں کے علمات آجے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ